خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹ سی این ہائیدرباز سنٹرلیوز ہر تازہ وہ اہم خبروں کے لیے ہیٹ سی این ہائیدرباز سنٹرلیوز کو یوٹیوب پر ضرور سبسکر آج آپ کو میں ایسی ایویڈنس بتانا چاہتی ہوں اور چند چیزیں کلیر کرنا چاہتی ہوں جو نواز حسین جھوٹے جھوٹے قصے کہانی بتاتے ہوئے فیس بک پہ کچھ چینل ہے وہاں پر الزامت لگائے ہے چلو آپ کلیر کرتی ہوں فرسٹ پوائنٹ پہ آتی ہوں میں جمیل اونیسا عورف واحد عورف واحد اونیسا ہے ٹھیک ہے یہ حمید اونیسا کے والدہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے ایویڈنس یہ آپ پیپر دیکھئے اس کے سٹیمپ پہ گوھر کرنا آپ کپ آپ کا خریدہ ہوا اسٹیمپ ہے یہ گوھر کیجئے آپ جی یہ ایویڈنس ہے گوھر کیجئے ٹھیک ہے اب آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ محمد صدیق اور جو ایٹی فی ایس میں دخال ہوا ہے وہ بھی حمیدہ بیگم کے بڑے بھائی ہے ٹھیک ہے اور وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب تک باہیات تھے کماتے تھے اور کوئی اپاہیش نے تھے مازور نے تھے جو نواز اور اس کی والدہ دونوں insult کر رہے ہیں انکل کی کہ ان کو روٹی کھلاتے تھے ہم لوگ پانی کھانا جو بھی انتظام کرتے تھے تو تاجب ہے مجھے کہ روٹی کھلانے کے بعد مطلب ایک property پہ نظر رکھتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے گزارش ہے کہ اتنی لالش میں مت آئی ہے کہ کسی روٹی کھڑا کے اس کی property ہرپنے کے لیے چلیے یہ point بھی clear ہو گیا کہ وہ ہٹے کٹے تھے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ کماتے تھے کوئی بیماری کچھ بنے تھی اور رہی بات ویڈیو میں آپ غور کیجئے نواز جو ویڈیو بتا رہا ہے اس ویڈیو میں جو جو نواز فورس کر کے بول رہا ہے انکل وہ ریپیٹ کر رہے ہیں انکل کیا بول رہے ہیں کہ ہاں اور بولو کیا بولنا ہے ایسے تو دیکھیں آپ ویڈیو سے ثابت نہیں ہوتا ہے اب آپ کو ایسے ویڈیو بتا رہی ہوں میں کہ اوز گھر کے جو ایڈرس ہے دیکھیں آپ جی یہ رشن کار ہے اس کا ایڈرس کیا ہے وہ ڈیو دیکھیں آپ جی یہ رشن کار ہے اوکے یہ ایڈرس ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ حمیدہ بیغم کا آدھر کارڈ ہے ٹھیک ہے غور سے دیکھیں حمیدہ بیغم کا آدھر کارڈ ہے جی آپ سنتے ہیں کہ نواز کا کہنا کیا ہے نواز کا کہنا یہ ہے کہ حمیدہ بیغم وہاں پر کبھی تھے ہی نہیں حمیدہ بیغم بیس سال سے الگ ہے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اگر کوئی انسان بیس سال تک الگ ہے تو آدھر کارڈ کیوں بنے گا یہ سیم ایڈرس کا ٹھیک ہے اور حمیدہ بیغم کی جو بیماری ہے کیانسر پیشنٹ ہے وہ ویڈیو میں بتاتا ہے کہ جھوٹ ہے یہ پوری ملی بھگت سٹوری ایسے بتاتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ دیکھئے حمیدہ بیغم کی یہ جو آپریشن ہوا ہے جی کیانسر تھا آپریٹ کر کے کیانسر نکالا گیا یہ آپ دیکھئے چلو یہ بھی جھوٹ کلیر ہو گیا پیپر بتانا چاہیے نواز سے گزارش ہے کہ بابا آپ جتنی جھوٹ بول رہے ہو اتنی جھوٹ میں فس رہے ہو آپ اب آپ کا وقت آ گیا ہے پکڑ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اسی لیے آپ مکھر رہے ہیں اب آئیے حمیدہ بیغم کا جو سٹارٹنگ پیریٹ تھا ہسپیل کا وہ ہے 12 جون 2019 ٹھیک ہے تو وہ اسی گھر میں تھے اور یہ بار بار جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ حمیدہ بیغم کبھی گھر میں تھے نہیں اور یہ بہنیں جتنے بھی حمیدہ بیغم کے جتنے اور دو بہنیں ہیں یہ صرف اور صرف ہمیشہ ظلم کر کے نہ خود کے بھائی سے جو بڑا بہ انتخال ہوا ہے ان سے بھی ملاقات کا بھی کبھی بھی نہیں ہے تو یہ دشمن منا دے گئے یہ دیون سے پروپرٹی کے اوپر نظر تھی اور جتنا بھی حصہ نواز کا ہے آج تو نواز کو خوشی خوشی اپنانا چاہیے اور یہ تین بہنوں کا جو حصہ ہے خوشی خوشی ان کو دینا چاہیے لالج بری بلا ہے چلیے اور ایک پوائنٹ جو دے بولتا ہے وہ ایڈریس آپ دیکھ چکے رائٹ اب ہے پولیس پروٹیکشن کے ساتھ جی یہ کوٹ کا آرڈر ہے دیکھیں آپ پولیس پروٹیکشن کے ساتھ حمیدہ بیگام اپنے خود کے گھر میں انٹری کیے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں 52 سکوار یاد یہاں لکھا ہے لاس پیچ پہ 52 سکوار یاد ٹھیک ہے جا کر وہ جگہ ملی اب دیکھیں آپ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ پولیس پروٹیکشن کوٹ سے ملا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ حمیدہ بیگام کو تو یہ لے کر پولیس والے خود ساتھ آئے تھے اس سے پہلے نواز کو فون کیا گیا کہ جگہ جو بھی وہ سامان زبردستی رکھا ہے وہاں پر وہ ہٹاؤ اور حمیدہ بیگام آ رہے ہیں پولیس کے ساتھ لیکن نواز بھاگ گیا دو گھنٹے تھا نہیں پولیس والے خون کرنے کے بعد بھی آیا نہیں اور پولیس والوں کی موجودگی میں جی وہ خود وہاں پر جگہ حمیدہ بیگام کی جو تھی وہ دیلا ہے اب آپ دیکھئے لاس پیس پہ یہ غور کیجی آپ 52 سکوار یارڈ یہاں لکھا ہے یہ کوٹ کا پیپر بتا رہی ہوں میں جس کو نواز مانتا نہیں ہے اس پہ لکھا ہے 52 سکوار یارڈ حمیدہ بیگام کی سپورت کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہو گیا اب نواز کا کہنا یہ ہے کہ میں کوٹ کی باتیں نہیں مانتا کوٹ ایک طرفہ فیصلہ کر چکی ہے اور نواز کی گلتی تھی وہ بتاتا ہے کہ میں پیشی کے وقت گیا نہیں نواز کی گلتی تھی وہ بتاتا ہے نواز ہر دن پی ایس میں آپ کو فوٹوز میں بتا رہی ہوں سکرین پہ دیکھیں آپ نواز پی ایس میں اور پولیس والوں کے ساتھ اور وکیلوں کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے سیرف اور سیرف لالچ کی وجہ سے تو وہ کوٹ کیوں نے گیا ٹھیک ہے کوٹ میں یہ ایویڈنس بتا نہیں سکتا تھا اسی لیے پیشی میں گیا نہیں چلی آئیے یہ پوائنٹ بھی کلیر ہو گیا اور ایک پوائنٹ میں بتا رہی ہوں حمیدہ بیگم کا جو دور کا انٹرنس ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ نواز حسین کو حمیدہ بیگم کا جو مینڈ دور ہے وہاں پر آنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ اس کا انٹرنس آپ دیکھو دوسرا ہے بلو دروازہ جو ہے نا وہ ہے اور یہ جو مینڈ دور کا ہے وہ حمیدہ بیگم کا ہے حمیدہ بیگم کے پاس انٹرنس میں آکے ٹریس پاس اس نے کیا ہے لیکن پولیس ایکشن نہیں لی تیرہ تاریخ کے دن ہم سارے لیڈیز کو ساڑھے گیارہ تک بٹھائے پانچ بجے سے اور بنجا رہیل تین نمبر پولیس سٹیشن میں بٹھائے اور وہاں کا جو بالراج ہے ایس آئی اور ایس اچو سرکل ناریندر یہ بتمیزی سے بات کر کے ڈرائیا گیا چاڑے گیارہ تک لیڈیز کو بٹھائے ٹریس پاس کا لگائے اور توڑنا پھوڑنا یہ سارے چیزیں ایک بھی ویڈنس نہیں آج نواز جبکہ دروازے میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو کہ وہ گوسرا ہے گالی تو یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں پولیس والے بتائیے آپ اور بازابتہ وہ لیڈی بٹن کھول کے آ رہی ہے یہ بھی غلط بات ہے بہت غلط بات ہے آپ مارکن میں معلوم کر سکتے ہیں اس کی بیوی بولتی ہے کہ ارشیہ بیگم ایک بکاؤ عورت ہے تو میں بتا ہوں عورت ہے اپنی زندگی پوری عوام کی خدمت میں لگائی ہیں اس کے اوپر الزام لگاتے ہو کیوں اس کی بیوی کا آپ ویڈیوز ہمیں بتاؤں گی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو آوارا اور بات کرنے کا لہجہ آپ خود دیکھئے چلو یہ بھی کلیر ہو گیا ہے ارشیہ بیگم کے اوپر جب وہ اٹاک کیا ہاتھ سے دھکا مار کر جو شٹ پڑا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھئے کہ وہ جھانک رہا تھا اندر اور کیوں آیا میرا سوال ہے جبکہ یہ بتا رہا تھا لکڑی سے کچھ بھی جو دروازہ توڑے ہیں تو پھر نواز جو ہے وہ مینڈور پہ کیوں جھانک رہا ہے اور کیوں گالی گلوچ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی آپ کو میں کلیر کر دی اب ہے محمد صدیق جو آپ دیکھئے نا وہ ان کا تو سیم ایڈرس ہے جمیل انہیسا بیگم انتخال کا دیٹ انتخال کی ڈیٹ ہے 13 10 1990 ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں آپ ہاں 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 نواز سے کہ جب محمد صدیق کے نام پر یہ پروپیٹی تھی وہ بول رہا تھا کہ مجھے پورا گھر دے دیا گیا روٹی کھلانے کی وجہ سے کپڑے دھونے کی وجہ سے تو پھر witness جو بھی signatures ہے وہ کہاں ہے تین بہنوں کی signature ہونا چاہیے تھا پیپر پر اور پیپر پر اور دوسرے جو بھائی ہے ان کی بھی signature ہونا چاہیے تھا بینا signature witness یہ کیسا ہم مان لے کہ پورا گھر نواز کو صدیق صاحب نے دے دیا ہے یہ سرا سر گمرا کرنے والی بات ہے اور خانون کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے شریعت بھی یہ فرماتی ہے کہ لیڈیز کا گرلز کا حصہ ہے پروپرٹی میں 52 میں تین بہنوں کا حصہ ہے اگر 45 کے خریب نواز بھول گیا ہے لوگ بولتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے رشتہ دار ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لیکن نہیں حمیدہ بیگم کو مارنے کی دھمکی حمیدہ بیگم کو اگر جان کا نقصان ہے تو وہ ہے نواز حسین سے اب حمیدہ بیگم کی اگر ہم ہیلپ کر رہے ہیں تو ایک انسانیت کی بیس پہ ہیلپ کر رہے ہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے میں رشتہ رہی ہوں ایک بیمار عورت ہے اگر ایسی عورت آپ پھر لوگے یا مدد کروگے مجھے سوال کا جواب دینا اور اتنے عورتیں کیوں آرہی ہیں مطلب تم اگر تمہاری خالہ فپوکیاں جو اگر مان رکھتے عزت رکھتے اور خوشی خوشی حصہ دیتے تمہارے فپوکیاں کو تو ضرورتی نہیں تھی انوالمنٹ کی تم لالچ میں پڑے ہو نواز تم جتنے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے میں رشتدار رہی ہوں ایک بیمار عورت اگر ایسی عورت آپ کے پاس آئی تو آپ مو پھر لوگ یا مدد کروگے مجھے سوال کا جواب دینا اور اتنے عورت کیوں آ رہی ہے مطلب تم اگر تمہاری خالہ فپوکیاں جو اگر مان رکھتے عزت رکھتے اور خوشی خوشی حصہ دیتے تمہارے فپوکیاں کو تو ضرورتی نہیں تھی تُم لالچ میں پڑے ہو نواز تُم جتنے بھی باتیں بتا رہے ہو وہ ایویڈنس نہیں ہے میں جتنے باتیں بتا رہی ہوں یہ ساری ایویڈنس میرے پاس ہے جی سارے جتنے ہے ایک ایک کلیر لی بتا رہی ہوں میں تمہارے پاس کیا ہے یہ بتا لو بیمار عورت کو جھوٹ ثابت کر دی کہ آپ رہی نہیں ہوا دیکھو اور ارشیہ بیگم کا جی سریخ سا تم شٹ پھاڑے ہیں گھس کے اندر وہ بھی ویڈیو دیکھو یہ ویڈیو تم چینل بلنوں کو نہیں بتائے رائٹ اب آؤ بابا میدان میں اللہ تعالی ایک انصاف بتا دیا ہے اس کے بعد بھی تم جیسے رزیل تم جیسے غدار ابلیز دجال لوگ گمرا کرنے والے لوگ ہیں موت سے ڈرو ہٹ ہٹے کٹے ہو تم جان جوان ہو ایک بوڑی عورت سینئر سیٹیزن کو اتنا ظلم بس کر دو بابا سیت تھوڑی سی زمین کے لیے آپ اپنا میری ہلتجا ہے کہ پولیس والے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں ایسے غندے غددار موالی کو مت کرو انسانیت کی بات کرنا ہے انسانیت پہ کام کرو یس اسلام کنسٹرک دا کنسٹرکشن پیشلے چودہ سالوں سے آپ کی امیدوں پر کھڑا اترنے والا واحد دارہ جس نے اب تک میٹیریل یا بینے میٹیریل کی کئی مانت بنائی ہیں اگر آپ کو بھی اپنا مکان بنانا ہو تو آرکیٹک پلانر یا انجینئر کے آفیس کی چکر لگانا چھوڑیں کنسٹرک دا کنسٹرکشن سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے امیدوں کا آشیاں آسانی سے بنیں سلاب وارک بریک وارک ڈریل وارک ڈیس ملٹ وارٹ پروف وارک پینٹنگ وارک والد ہاؤز ان وارک ریتی پاوڈر کنکریٹ مکسنگ اور میٹیریل کے لیے ان ایسے ہی اہم خبروں سے با خبر اینے HCN ہائیدربا سنٹرل نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچیں